برحیم آج ہم نے اس قرآن کا باقیدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا ہے سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں توصیف محمد کی تحریر ہو کہاں تک توصیف محمد کی تحریر ہو کہاں تک مجھ ناجیز کو یہ ادراک پہنچا ہے یہاں تک مجھ ناجیز کو یہ ادراک پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلے کا امکان ہے جہاں تک کہ جبریل کے پر جلے کا امکان ہے جہاں تک نالین مصطفیٰ کی رسائی ہے وہاں تک ہم یہاں پر آج اپنی اس تقریب میں اپنے ہر دل عزیز فخری اٹک ہمارے اس خطے کی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک ثبوت میری مراد جناب شیخ آفتاب احمد صاحب اور امیدوار خلقہ این ایفیوٹی فائیو ہم ان کو یہاں پر اپنے اس خلقے میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے حال دل عزیز نہائیت بے باق نیڈر اور ہماری مخلص کے عادت جناب آصف علی ملک ایڈوکیٹ صاحب امیدوار خلقہ پی پی تین ہم ان کو بھی اپنے اس حلقے میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ پر رونگ افروز نہائیت قابل اعترام جناب حاجی رفاقت صاحب چیئر بینجن کونسل بران جناب شیخ اشتیاق صاحب ہمارے بزرد رانمائے مسلم لیگ نون کے جناب سلیم شہزاد صاحب زیلی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے ملک انسار صاحب نمائندہ ہیں جناب جانگیر خاندادہ صاحب جوہاریس الکی پی پی ٹو کے امیدوار ہیں صبائی اسمبلی کے جناب ملک جمیل صاحب رزوان صاحب چیئر مینجن کونسل جلو لالا سلیم صاحب میں ان تمام حضرات کو مینجن کے نام نہیں لے سکا میں معذرت چاہتا ہوں میں ان تمام حضرات کو ان تمام عباب کو معذرت مہمانوں کو حاجی بولان مطلوب کانسلر یونکانسل برہان جو خدہ اور فتولہ سے یہاں کے کانسلر ہیں انہوں نے یہ سارا انتمام کیا ہے ان کی طرف سے اہلیان فتولہ کی طرف سے اور عادل خان صاحب کی جانب سے اہلیانی جنگو سبران کی جانب سے اور میں اپنی ذاتی حسیت سے میرا نام سید اکتر سو سیندشاہ وائس چیرمی جنگو سبران ہم ان تمام حضرات کو دل کے اطاع کرنے سے خوشہ حمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ٹائم بہت شہارٹ ہے شیخ صاحب نے آج کے لئے آپ کو بتا ہے یہ کمپین کی سسلے میں الیکشن دو دن اٹھارہ کے سسلے میں پورے دن ان کے مسخفیت ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے بلا تمید گزارش کروں گا حاجی غلام مطلوب صاحب سے جو کونسلر ہیں ہمارے اور حاجی غلام مطلوب صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ وہ بلا مقابلہ منخبور ہوئے تھے بربور تعلی حاجی صاحب کے لئے حاجی غلام مطلوب صاحب کو دوت دوں گا کہ وہ مقصر دقیقے لئے آئیں اور اپنے خیالات کے اعزار کریں حاجی مطلوب صاحب مطلوب صاحب جوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب شیخ حافتہ ویمن صاحب ملک آسف صاحب حاجی رفاقوت صاحب سید اقدس حسین شاہ چیرمین حضی زمان صاحب ویس چیرمین قاسم صاحب اور شیخ اشتیاد صاحب باقی سارے میرے جناب ملک انصار صاحب باقی سارے میرے آئے ترہاں بزرگ دوست جتنے بھی اس لحفل میں چاہے ہیں سارے ہاں میری طرفوں السلام علیکم شیخ صاحب جو ساڑے الکین ویچ پہلے بھی ساڑے نیڈور رہے ہیں نائی تھی شریف نیڈور اور ملنصار بندے ہیں اساں پہلے بھی انہاں آزمائے آئے ہون ساڑے کو نوے نہیں آئے پہلے بھی اساں انہاں ویکھے آئے اور ساڑے نا لے ناں پہلے بھی مہربانیاں ہون ساڑے نا لے ناں خصوصی مہربانی کیتی ہے اساں ٹوک گلانی گیس لڑی ہے شیخ صاحب دیتی ہے شیخ صاحب اور انہیں بقول ساڑا فانڈ بھی جڑا آئے او بھی جمع ہوئے آئے اور مزید اس نے ہوتے روشنی شیخ صاحب پا سکنے نے اگو دھوک فتی اللہ نا باقی ساڑے کو نوے کینی ڈیر جانگیر خنزادہ صاحب آنے نے پائے پہلے ساڑے کو ملوک آسف صاحب اور ہی بھی آئے نائی تھی اچھے بندن اور بادور بندن ساڑے ہی لیڈر جڑے نہیں بادور بندن شیخ صاحب اور ہی خاص کر او بندن ملوک آسف صاحب ہی ساڑے لیڈر جڑے نے او بندن جس ویلے نواز شریف اور ہوتے اوکھا ٹائم آیا ہے اس ویلے بھی انہیں ڈٹے لیتے ہیں ناز رہے لیں انہوں پارتیاں نہیں تبدیل کیتے ہیں پارتیاں تبدیل کرنے نہ اس بندنی عزت نہیں گانی نے یہ یاد رکھ کے لوں آج دور دکھا لو دور جس ویلے بندن وہے کہ وہ نہیں ہے پھئی تعلان تو اس رجبایا جو لے جس ویلے وہے کہ میرا مطلوب ہے تو اس ویلے اس بندے نہ لو جلے نہیں گی یاد رکھو مکسران بھی ہونا ہے کچھ بھی ہونا ہے اتھے ڈٹ کے رہا ہو تاں تو سن عزت ہو سی اور مخالف بندن بھی تو سن عزت کر سن مخالف پارٹی بھی تو سن عزت کر سی جس ویلے تو سن پارٹیاں تبدیل کر سو اس ویلے تو سن ہی نہ اپنی پارٹی عزت کر سی جنہ سامڑے لی کر سی شاید میریہ گلان ہو سکنا تو ساں للوت لگنیاں لیکن ہی گلان غلوت نہیں ہے سمجھے ہو یہ اسی آج تک ہونٹ تک یہ کیوں پس مندہ رہے ہیں اسی اسی وجہ تو رہے ہیں تو سی آج میل جی آجی صاحب کام نہیں کرنا کام بینے نہ لونے نے کرانے نہ لونے نے اگے پیچھے بندیاں وینج کے آکھوں پہنا کہ میرا ہی کم ہے کام تسا کل بندہ تسا آئی نہیں آکے آکھوں میں تیرا کام کرنا نہیں تسی اس کل ویسو اکسو میرا ہی کام کرو تاں تسا نہ ہوں کاموسی کار بھائے کے آکھوں جی ساڑا ہی کام نہیں کرنے جی یہ ہوں نہیں ہونا جی نہیں کام کرانے ایسے ایسے ہوتے کاموسن یہ جو کام نہیں ہونے کار بھائے کے کام نہیں ہونے کام آسے وینہ پہنا کام آکھنا پہنا ہے تاں کام ہونے میں زیادہ وقت نہ کرنا میں اس نے ہونے ختم کرنا اللہ پاک تسا عزت جوے تے خوش رکھے جڑا تسا ٹائم کٹا تے تے تسی آزور ہوئے ہو اسلام علیکم مانشہ اللہ جی حاجی صاحب نے بہت مخصر وقت میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ہمارے یہاں پر احسن خان ہے غشین سے یونیل کانسل برحان کے کانسل ان کو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے یہاں پر سیٹ کاثم صاحب وائس چلیمین یونیل کانسل جلو وہ یہاں موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اب میں مخصر وقت کیلئے دعوت دوں گا جناب عادل خان صاحب کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کے اظہار کر دیں جناب برپور صاحب عادل خان صاحب موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم جناب شیخ افتاب صاحب ملوک آسف صاحب ملوک انسار صاحب آجی رفاقص صاحب ملوک انسار صاحب ملوک انسار صاحب پہنچ ہے تو ساں بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پہا تو میں تو ساں نے آنے دے شکر گزار کیا جی جڑتو سی سارے بزروں پر ہاں سنگی آئے ہوئے میں مانا ہاں تو سا حضرت دیتی ہے باق مہربانی وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا بلات عمید جناب جنرکان صاحب پرام کی پہچان مروف و ماروح سیاسی وزماجی سکسیت جناب لالا سلیم صاحب نوائندی کریں گی جنرکان صاحب پرام کی جناب لالا سلیم صاحب بھرپور تعلیہ دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نایے تھی قبل اکرام شیخ افتاب صاحب ملوک آسف صاحب امسار بھائی جمیل بھائی تمام مہمان کرامی اسٹیج جتنے بھی بیٹھے بہن میرے دوست میرے دوستو بزرگو براہو اسلام علیکم آج اللہ نے ساڑھے دے لکھ 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 شکر ہے کہ پانچ سال اسا مرومیاں نجھ گزارے ہیں اسے کوئی شاکہ لگال نہیں کوئی چھپڑ ٹپڑے لگال دے آئے کوئی نہیں کوئی ساڑھے مجبوریاں کوئی ساڑھے حالات کہ کوئی کام نہیں بھی ہو سکے نہیں ہوئے آج اللہ نے میرے بانی نڈال آج اساں فقر ہے شیخ صاحب تھے اور جنگیر صاحب تھے اساں فقر ہے کہ ساڑھے اون لیڈر اساں مل گئے ہیں کہ کوئی بھی مثل بھی مثال اے انشاءاللہ اے تو دا بارہ چودہ پندرہ سال اساں ملیں جن ساڑھے مرومیاں نر رہوانے پر ساڑھے بدنصیبی ساڑھے نصیب ساڑھے ہمیں نے اے ملوک آسو صاحب اے بھی دو ترے سا ووٹ تو آر گئے شبیز خان صاحب ہے ساڑھے براہے جو بھی وقت گزر گیا گزر گیا موڑ کے نہیں آنا برے بہت کمی پیشی رہی ہے اس نیے سی سارے جتنی میں میں آنا میں تو سارے پراؤں کو ملد مگنا کہ ساڑھے کو لکمی پیشی رہی ہیں جیڑے کام ہونے ہیں نہیں ہو سکے برے واللہ نے کہا میں نہیں ہو سکے برے ایسا اپنی کوشش خدا رسول نے سامنے اے وان کی دیئے اور فخر اٹک نہیں فخر پاکستان ساڑھے براہ شیخ افتاب صاحب اور جنگیر صاحب وہ بند ہیں جنہوں نے والوں پھورے اٹھارہ کروڑ عوام میں خاطر جناب جو نہ جان قربان کر دیتی ہے انشاءاللہ ساڑھی بھی جان قربان اسی شیخ صاحب تھے اور جنگیر صاحب تھے اور انشاءاللہ اسی سارے ایک لوگ نہ جیڑے لوگ آوانا لگے پورش پانا لگوں انہوں نے اٹھناو نو دادہ بندے ہونے اسی انسانہ جنہیں ہیں ماشاءاللہ گلی گلی نکلنجو جاگا جاگا نکلنجو شاڑ پکڑ کے نو انہوں سے ووڈ مکو کالی بکو چنابی جو جاتو چلا گیا پھر موڑ کے ناسی یہ سکھل انسانیری موقع ہے کہ اللہ پاکستان دیتا ہے اور انشاءاللہ سی انہوں نے ووڈ انہوں نے منگا انہوں نے ووڈ بڑھا ہوا یہ جنہیں مسئلہ جنہیں ہو رہے آج جو سی بیٹ کنو میجور صاحب دا سال کو منگ کی تھی کیڑے کام میں جو صاحب کیتے ہیں جو لوگ اصلا بھی کچھ نہیں کہا سکا جو لو ساڑھی بھی نو دا سال گزریں ساڑھی قیادت ریڈر شیخ صاحب نہیں ہے ساڑھی ریڈی شیپ نہیں ٹھئی کہیں پر مہ گال کہنا اس بھی کیڑے کام کیتے ہیں انہیں انہیں کام ہو رہے کہ جڑے انہیں بازو ہے انشاءاللہ اصلاح کوئی کام نہیں الحمدللہ ایک روپیہ ہو بھی حقل حال نہ ایک چوانی ہو بھی حقل حال نہیں کوئی گرچن نہیں انشاءاللہ ساڑھے خادمہ ساڑھی جدیانی بھی نوکو رہا مربانی کار کے ہی جڑا وقت آیا ساڑھے سامنے شیخ صاحب نہ چنگیر خنزات صاحب نہ ملوک آسو صاحب اس ازائیہ اصلا نہیں کرنا نہیں سمجھئے میرے کہ کل اسی پچھتانے رہے ایسا آج ہی کہ دہائن اسی آنوا ہی نہیں اسی سارے جیتے لوگ بیٹھے ہیں بازے میں نیمینیاں تی مربانی کار کے میری سارے پرہاں کے رکشتے اس وقت آزائین نہیں کرنا اصلا گار کار ہر جنابلی اصلا بورڈ نے جنابلی اطلاع دینی ہے اتنی بھی شہر ہے تلی بھی شہر ہے اور انشاءاللہ شہر کمیاب کرسا اور انشاءاللہ شہر کمیاب ہوسی اور جنابلی شیخ صاحب انشاءاللہ فاری اکثریت نلجسون جنگیر خنزادب فاری اکثریت نلجسی اور انشاءاللہ ملوک آسو فاری اکثریت نلجسی انشاءاللہ ساڑی پکاو سی میں تو سارا کے قلب ہیں معذرت مانگنا جو بھی کوئی کمی پیش ہوئی ہے ہاتھ پان کے ساڑے کوئی کتائی ہوئی ہے وہ ماف کرنا اور انشاءاللہ شہر صاحب آن جنگیر خنزادب صاحب آن ملوک آسو صاحب آن مربانی کار کے زیادہ تو زیادہ جتنی ووڈ ہو سک نہیں پائے ہو اچھا سلام علیکم ماشاءاللہ جلالہ سلیم بہت پیارے انداز میں آپ سے اپنا ازارہ خیال کر رہے تھے ہم اس قرآن میں تشریف لانے پر جناب اشید فیر صاحب کو پوش آمدیت کہتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک لسٹ ہے قائدین کی لیکن وقت بہت شارٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر پاکستان مسلم لون دلہ ٹک ازلی صدر جناب سلیم شہزاد شہب تشریف فرما ہے جنہوں نے اپنا وقت اپنے قائدین کو دے دیا ہے اب میں بلا تمید ملتمیس ہوں جناب ملک انسار صاحب جو یہاں پر ہمارے سلکہ پی پی ٹو جس کے مدوار ہیں جناب جانگیر احمد خانداد صاحب ان کی نمہندی کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں گا وہ سٹیج پڑھا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب ملک انسار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اترام میرے قائد جناب شیخ افتاب صاحب میرے قائد جناب ملک عاصف صاحب چیرمن جنین کونسل حاجی رفاقہ صاحب سید اقدس حسین شاہ صاحب رضوان صاحب جو چیرمن جنلوں کے سیدھ قاسم صاحب لالا سلیم صاحب زلی صدر سلیم شہداز صاحب میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ بھائی اور میرے پرڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگو بھائیو اسلام علیکم بڑی اچھی باتیں ہوئیں لالا سلیم نے بھی کی میں مختصر وقت لوں گا یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کے پاس دو قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو کردار کی سیاست کرتے ہیں شرافت کی سیاست کرتے ہیں آجزی کی سیاست کرتے ہیں بھائی بندی کی سیاست کرتے ہیں آپ کے بچوں کے روشن مستقل کی سیاست کرتے ہیں آپ کے ترقیاتی کاموں کی سیاست کرتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کجراتی کلچر ہمارے اوپر لانا چاہتے ہیں جو پدماشی کی سیاست کرتے ہیں جو ظلم کی سیاست کرتے ہیں جو غریبوں کو تھانوں میں گسیجنے کی سیاست کرتے ہیں اب پیسنا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے کردار والوں کے ساتھ جانا ہے یا پدماشوں کے ساتھ جانا ہے یہ آپ کے بچوں کے مستقل کا سوال ہوگا اور میرے دوستوں مجھے نہیں پتا کہ اس یونین کونسل میں یا اس گاؤں میں ہمارے ایم پی اے صاحب نے یا ہمارے ایم این اے صاحب نے کیا کام کیے لیکن مجھے مختصرا بتایا گیا کہ پچیس لاکھ اس ڈھوک کے لیے جناب ملک عاصف صاحب نے دیا اور سوئی گیس کے جو یہاں مسائل تھے وہ جناب شیخ افتاب صاحب نے حل کیے لیکن میں آپ کو ایک یقین دلا کے جا رہا ہوں کہ حضروں تحصیل حضروں اور اٹک آپ سے دور نہیں شیخ افتاب صاحب نے گیس کے جان بچھا دیئے بجلی کے جان بچھا دیئے اور میرے قائد شہید شجاہ خان زادہ نے سکول کالجز گلیا ون من ٹو ٹو سپورٹ کمپلیکس آپ حضروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہم انشاءاللہ جو بادہ جو عید آپ سے کریں گے تو جب دو ہزار تیس کی الیکشن میں آئیں گے تو سر جھکا کر نہیں انشاءاللہ سینہ تن کریں گے آپ سے ووڈ ماننے کے لیے اور میرے دوستو انشاءاللہ کمیابی میاں نواز شیف اور میاں شباز شیف کی ہوگی آپ دیکھ لیں آج اگر پاکستان ایٹمی قوت ہے تو میاں محمد نواز شیف کی بطولت ہے آج اگر موٹر میں موٹر میں بھی آپ جاتے ہیں تین گھنٹوں میں لاہور اگر آپ سی پیک دیکھیں اگر آپ میں کونگون سے کم گنوا ہوں آپ کو آپ یہ چانتے ہیں کہ آج تیشت کردی ختم ہوئی تو میاں نواز شیف کے دور میں ختم ہوئی اگر آج کراچی میں منایا تو میاں نواز شیف کی بطولت آیا آج اگر آپ کے علاقے کے کرنل شجاہ کنزادہ نے اپنی چاند قربان کی تو اس پاکستان کے عمل کے لئے قربان کی تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ میاں نواز شیف اور میاں شباز شیف کے ہاتھ مضبوط کریں اور شیخ افتاب صاحب جانیر خنزادہ اور ملک آسف صاحب کو کامیاب کریں پچیس تک آپ کی دھوڑے اور انشاءاللہ پانچ سال تک سر چھگا کر آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے میرے دوستو میں اپنی تقریر ہمیشہ اس شیر پر ختم کرتا ہوں جو مخالفین کے لئے پیغام ہوتا ہے کہ تم زور لگا لو چاہے جتنا اپنی جیت مثالی ہے تم زور لگا لو چاہے جتنا اپنی جیت مثالی ہے جیتیں گے ہم اس کے صدقے جس کی کملی کالی ہے بہت شکریہ تم زور لگا لو اپنا اپنی جیت مثالی ہے ملک انسار صاحب اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے جیسے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے میں ابھی اپنے حرد العزیز قائد کو دعوت دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو جگانا چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے تاکہ ہمارے قائدین کو پتہ چلے کہ فتولہ کے عوام بھی ذوق والی اور جوش والی ہے نعرہ تکبیر عوامہ نیچہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں بکا نہیں میں جکا نہیں میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں میں بکا نہیں میں جکا نہیں میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ٹٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر آپ سب کی بربور تعلیوں میں ہمارے محبوب قائد زرہ اٹھے کی ہر دل عزیز شخصیت میں دعوت دیتا ہوں جناب شیخ حطاب صاحب کو آپ سب کی بربور تعلیوں میں شیخ حطاب صاحب ہمارے سب کے دلوں کی دلتن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دلتن نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحیط قابل ترام ملک آسف صاحب چیئرمن یونین کانسل پرحان نفاکت صاحب آدل صاحب لالہ سنین صاحب قابل ترام وائس چیئرمن یونین کانسل پرحان ملک انصار صاحب ملک جمیل صاحب آدل صاحب یہاں کے ہمارے یونین کانسل کے چیئرمن بیٹھے ہیں آجی آجی ملک ساتھ ہو یہاں کے کانسل ہیں یہاں جلو یونین کانسل کے چیئرمن رضوان صاحب وائس چیئرمن قاسم صاحب اب کتنے قابل ترام جناب شیخ اشتیاق صاحب ہمارے ڈسٹرک پیزیڈنٹ ہیں سلیم شہزاد صاحب اور نہائیتی میرے قابل ترام بھائیو عزیز بجو اسلام علیکم جب میرا یہ علاقہ مجھے واپس ملا کیونکہ ایک زمانے میں میں اس علاقے کی نمائندگی کر چکا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا عرصہ میں نے اس علاقے کی نمائندگی کی یہ علاقہ ترقی کی طرف گامزان تھا اور اس کے بعد جب شکر عزیز صاحب کے لیے انہوں نے نئی چیز بنائی تو تاثیر حسن عبدال کو اور فتح جنگ کو ہم سے علاقہ کر دیئے گیا میں اس وقت بھی یہ بات کہا کرتا تھا کہ تاثیر حسن عبدال کر جانے کا مجھے بہت غم ہے اس لیے کہ یہاں کی لوگوں کے ساتھ میری ایک پیار اور محبت کا رشتہ بن چکا تھا میرے بھائیوں اس وقت ہمارے مقابلے میں میجر تائر صاحب تین شیطوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں ایک شیط ہے اینے پچپن کی ایک ہے اینے چھپن کی اور ایک ہے پی پی تین کی جہاں ملک آسل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں دیکھیں جب بارہ اکتوبر انیس سو نانانوے کو نواز شریف صاحب کا تختہ الڑ دیا گیا تھا تو اس وقت وہ وزیراعظم تھے اور میں ان کے ساتھ وزیر تھا اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم پنجاب تھے اور میجر تائر صادق صاحب ان کے ساتھ مشیر تھے دیکھیں جس سکت میاں نواز شریف اٹک کلے میں آئے شہباز شریف اٹک جیل میں آئے تو ہم تو میں اور ملک آسل صاحب تو میاں نواز شریف کے ساتھ اٹک کلے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور میجر تائر صادق جو شہباز شریف کا مشیر تھا جب وہ اٹک جیل میں آئے تو یہ دوسرے دینی جا کے مشرف کس گول میں بیٹھ گیا کیا ایسا آدمی آپ کا لیڈر بن سکتا ہے جس کے پاس وفا نہ ہو جو مشکل وقت میں اپنے لیڈر کو چھوڑ دے وہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے ذرا بتائیں تو صحیح نہ یار چھوڑ پہ روضہ تو ہی لکھا ہوا نہیں نہیں ہو سکتا یہ لوگ پندرہ ساتھ تک برسے رہے اقتدار رہے خود ڈسٹرک ناظم رہے مشرف کے ساتھی رہے کاف کی حکومت میں شامل رہے میں اپنے علاقے کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو دوبارہ دو ہزار تیرہ میں واپس آئے جب میاں نوازشی وزیراعظم پاکستان بنے تو میں تو اپنے لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھائی پندرہ سال انہیں یہ نظر نہ آیا کہ ہم نے اس علاقے کو گیس دینی ہے پندرہ سال تک انہیں نظر نہ آیا کہ ہم نے یا سکول بنانے ہیں یا ہم نے سرکیں بنانی ہیں یا ہم نے یونیورسٹری بنانی ہیں ان پانچ سالوں میں ہم نے تو اپنے علاقے میں دو سو چھپم دیادوں کو گیس دے دی ہے یہ ساتھ ہے آپ کے گاڑ ہے ڈوگ مگلہ ہے کبلہ بانڈی ہے گتب بانڈی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا گھولہ ہے لانسور ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر ہم پانچ سالوں میں ڈھائی سو دیادوں کو گیس دے سکیتے تو کیا آپ پندرہ سالوں میں آپ نے پانچ دیادوں کو بھی گیس نہ دے سکیا اس لیے میرے بھائیوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج وہ پھر کس مو سے ووٹ مانگنے کے لیے علاقے میں آ رہے ہیں میں ابھی تقیباً کوئی تیرہ چودہ جلسے میں نے کیے ہیں یونین کو سر بھلر جوگی میں تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ کی حکومت گئی اور جہاں پر آپ نے سرکے چھوڑی تھی وہیں پہ سرکے پڑی ہوئی ہیں کسی علاقے کو سوئی گیس نہیں مینی بیجلی کا نظام تباہ برباد ہو چکا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پر واپس آگئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک دفعہ آپ کی خدمت کا موقع دے دیا ہے میرے پاس عادل صاحب بھی آیا کرتے تھے لالہ سریم بھی آتے تھے آپ کے چیئرمن بھی آتے تھے آپ کے کونسے بھی آتے تھے میں نے تو علاقے میرا حلقہ نہیں بھی تھا پھر بھی میں نے پچیس تیس جہاتوں کی سوئی گیس کے پیسہ جو ہے فرام کر دیا تھا جس میں آپ کا گوہ بھی شامل ہے اگر سپریم کورٹ کی طرح سے پبندی نہ لگتی تو اس وقت آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا انشاءاللہ پچیس تاری کے بعد جب نئی حکمت بن جائے گی تو آپ کا یہ مطالبہ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے اور میں نے تحصیل اسلام دا کے دوستوں سے اور بھائیوں سے یہ کہا ہے کہ جا کے اٹک میں ہماری سڑکوں کو درہ دیکھو حضروں کی سڑکوں کو دیکھو جا کے جانگی خانزادہ اور میں دونوں نے میندگی کر رہے ہیں وہاں کے سکولوں کو دیکھو وہاں کے بیجی کو دیکھو وہاں کے تو میں نے کہا کہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں میں نے ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا اپنے حبیب پا کے سکے ہیں تو ہم اپنے دیاتوں کو شہروں کی سطح پر لے آئیں گے آج ہمارے دیات شہروں کی سطح پر آ چکے ہیں بابا من یہ آپ بتائیں کہ اگر ڈھوگ مولا میں گیس بھی موجود ہو بیٹی بھی موجود ہو سڑک بھی موجود ہو تو وہ شہروں کی سطح پر آ گیا ہے یا نہیں آیا میں نے کہا کہ انشاءاللہ وہاں اپنا کام مکمل کر چکے ہیں میں اور جاگی خاندہ صاحب پانچ سالوں میں اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں انشاءاللہ اگلا پانچ سال جو ہے وہ تاثیر حسن عبدال کو ہم انشاءاللہ شہروں کی سطح پر لے کر آئیں گے گیس کی پلائنیں ڈلیں گی دیکھیں ہر چیز بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے سرکے بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی بنیادی سہولت ہے بجلی اور گیس اور گیس ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو بیچاری سردیوں میں گلی لکڑی میں دو دو گھنٹے اس کی آگ نہیں جلتی ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں تو جب میاں نواز شیر دوہزہ تیرہ میں وزیراعظم بنے تو میں نے کہا میاں صاحب ہم اٹک کر کوئی پسوانگی سے نکالنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایک ترقی یافتہ علاقہ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ گیس پہ تو بہت پیسہ لگتا ہے اور میں نے کہا میاں صاحب جن لوگوں نے مجھے بار بار منتخب کیا ہے ان کے پر تو یہ پاکستان کا سارا خزانہ بھی ہم دے دو تو بھی کام ہے اس لیے میں ابھی پہلے بھی میں نے ایک بات سنائی تھی کہ ابھی چند دن پہلے ایک ایسا شخص علاقہ چچ کا جو میرا سخ مخالطہ سیاسی طور پر میرے الیکشنوں میں وہ لکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا میرے خلاف آدمی بہت شریف ہے اچھا انسان ہے تو ابھی ایک ہفتہ پہلے وہ میرے پاس آئے گھر پہ تو میں نے کہا جناب آپ کو میں اپنے گھر میں کیسے دیکھ رہا ہوں تو بڑا زور کا کہہ کے لگا کے کہا کہ کل شام ہمارا میٹر لگا ہماری گیس لگ گئی تو آج صبح میری بیوی نے دو میٹ میں مجھے چائے بنا دی تو اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو جس شخص کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہو یہ چولہ اسی کے ہاتھوں جل گیا ہے تو میں جناب اب معافی بھی مانگنے آیا ہوں اور اس الیکشن میں میں جتنی مخالفت کی تھی اب اتنی امداد نہ کروں انشاءاللہ آپ کی لیکن یہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہوا یہ صرف ایک وجہ سے ممکن ہوا کہ ہمارا قائد نواز شریف پاکستان بنا رہا تھا اور جب وہ پاکستان بنا رہا تھا تو زرہ اٹک بھی اسی میں شاملتا ساتھ ساتھ زرہ اٹک بھی بنتا جا رہا تھا آج مجھے بتائیں یہ ساتھ حکومت ہے پنجاب قفتوں خواہ میں عمران خان کی کبھی سنائے کہ اس نے کسی بیجلی کا افتتاہ کیا کسی ڈیم کا افتتاہ کیا کسی سڑک کا افتتاہ کیا 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 ہے پانچ سالوں میں یا دھرنے دیئے یا ناچ گانا کی ہے اس کے علاوہ کچھ آپ نے دیکھا ہے ان کا یہ ہمارے قائدہ نواز شریف کہ جب ہم غازی بروٹر سے گزرتے ہیں تو ہمیں نواز شریف نظر آتا ہے جب ہم موٹر ویس سے گزرتے ہیں تو ہمیں نواز شریف نظر آتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے دوری سڑک بنی ہوئی ہے رحم غال خان سے لے کر پشاور تک جب ہم اس پر سفر کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم برہان کی پاٹرک پر ایک ایک گھنٹہ ٹرافک رکی رہتی تھی لانس پور کے پل پر دو دو گھنٹے ٹرافک رکی جاتی تھی یہ کس کے منصوبے ہیں ساڑھے دس ہزار میگا وارڈ بیجی میہ صاحب نے پانچ سالوں میں ہمیں دے دی کراچی کے اندر امن بحال کر دیا میٹرو بنا دی ایٹمی دماغہ کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنا دیا یہ سارے کس کے منصوبے ہیں بتایا نا یہ کس کے منصوبے ہیں نواز شریف کے منصوبے ہیں نا اب پچیس تاریخ کو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ پاکستان ہم نے نواز شریف اور شعباز شریف کے حوالے کرنا ہے یہ مرنخان کے حوالے کرنا ہے یہ پاکستان ہم نے دھرنوں کے لیے نہیں بنایا تھا یہ ناج گانوں کے لیے نہیں بنایا تھا یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ایک ایسا ملک ہوگا جس میں ہر آدمی کے سر پر اپنا چھت ہوگا ہر بچے کو مفتالی ملے گی ہر آدمی کو علاج ملے گا لیکن یہ خواب نواز شریف اور شعباز شریف تو پورا کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں بہت مداری آئیں گے یہ جو ہمارے خلاف امیدوار ہیں میجر طایر شادق صاحب وہ آئیں گے ان سے سوال تو کریں کہ جناب آپ پندرہ ساتھ تک برسرکت آ رہے ہیں کیا دیا آپ نے اس علاقے کو کوئی سوئی گیس دی کوئی سرکیں دی کوئی سکول دیا کیا دیا آپ نے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جب میاں صاحب یہ ملک آسس صاحب کو یاد ہوگا ہم جاہا کرتے تھے روزانہ اٹک کلے میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی تاریخ چھوٹی سی چہرپائی پڑی ہوتھی ایک کرسی تھی ایک جانماز تھی ہم میاں صاحب سے کہا کرتے تھے کہ قائد محترم آپ اس قائد کوٹری میں پریشان نہیں ہوتے وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی اور جان کا کوئی فکر نہیں ہے میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ خدا کرے کہ میری زندگی میں پاکستان دنیا کے ایک عظیم ملک بڑھیں لہذا وقت کا تقاضہ ہے کہ یہ ووٹ شیخ آفتاب اور ملک آسف کی نہیں نواز شیف کی امانت ہے آپ کے پاس اور پچیس تاریخ کو دونوں اوپر نیچے شیر کی آواز آنی چاہیے شیر بوجے گا انشاءاللہ گھر گھر میں شیر بوجے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد کو واپس لائیں گے آج میں مرزا میں ایک گھر پہ گیا کوئی دعا خیر تھی تو میں نے ان کا تعلق کسی اور جماع سے تھا تو میں نے کہا جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری حمایت کا علام کیا ہے نواز شیف کا تو ان کے الفاظ سنکے میں حیران رہ گیا کہتے ہیں شیخ صاحب اب ہمارے پاس بندوق تو نہیں ہے کہ جا کر کے ساتھ ڈھڑیں ہم اس ووڈ کی پر کسی اپنا قائد کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ ازان کا وقت ہے جہاں تک آپ کی گیس کا تعلق ہے وہ فکر نہ کریں فنڈز ہم نے بہت دے دی ہے تب پیسہ بلکہ سوئی گیس کے میک میک ہو بلکہ چھبیس دیاتوں کو ہم نے سوئی گیس دے دی ہے ابھی کام شروع تھے وہاں شاہیہ میں پائی پڑی ہوئے ہیں ہمارا کام شروع تھا ٹانڈیا میں شروع تھا جانباد میں شروع تھا پنڈ میری میں شروع تھا بل جوگی کو سوئی گیس جا رہی ہے پائی بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے لیکن پابندے کی وجہ سے ابھی وہ کام نامکمل ہیں یہاں ہم نے گورڑا کو مکمل کر دیا ہے ڈھوگیوں کو مکمل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ بلی آواز سکا بہت درداد یہاں بھی آپ جائیں تو آٹھ ہٹ کا پائی پیو آیا آپ کو سر کے ساتھ ساتھ نظر آئے گا لیکن وہ بھی کام رک گیا انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مغرب کا وقت ہے کہ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ اگلے پانچ سالے میں زندگی تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب ہم آئیں تو تاثیر حسن عبدال کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنے چاہیے باقی پانچ سالے میں